کا باعث ہوگا لیکن قبل اس سے ہم حضر خاجہ نور محمد مہاروی چشتی رحمت اللہ علیہ کی حلات زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ چودہ رمضان سن گیارہ سو بیتالیس ہجری یعنی سترہ سو انتیس عیسوی کو کسوہ چٹالہ میں پیدا ہوئے جو بحاولپر کے قریب ہے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان چٹالہ سے کسوہ مہار آ گیا آپ کے والدین نے آپ کا نام بحیل رکھا تھا جس کو آپ کے شیخ شاہ فخر الدین نے بدل کر نور محمد رکھا تھا آپ کی والدہ کا نام آقل بی بی تھا جو کمال جٹکی سابزادی تھی آپ کے والد کا نام ہندال تھا آپ قبیلہ خرل سے تعلق رکھتے تھے انوار العارفین میں قوم خرل قوم پنوار کی ایک شاق تھی آپ کے اباوجداد کا پیشہ زراعت تھا کس نے خاجہ نور محمد سے ان کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میرے باوجداد زراعت کرتے مویشی چراتے اور ان کا دودھ دوتے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصد نشیرون عادل سے جا ملتا ہے خاجہ صاحب نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر مہار شریف میں ہی رہ کر عقلی اور نقلی علوم سیکھے بعد ازا نیرہ غازی خان جا کر درسی کتب پڑھیں پاک پڑھن کے نوا میں موزہ بیلا کے ایک شخص شیخ احمد خوکر سے بھی کچھ تعلیم پائی پھر خاجہ محکمت دین کے ہمراہ لہور آ کر تحصیل علم میں مصروف ہو گئے سن گیارہ سو پینسٹھ ہجری یعنی سن سترہ سو اکاون عیسوی میں شاہ نور محمد نے حضرت شاہ فخر کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیا نظامیہ میں بیعت کی شاہ فخر کے دہلی تشریف لانے کے بعد شاہ نور محمد پہلے شخص تھے جنہوں نے شاہ فخر کی بیعت کا شرف حاصل کیا آپ نے ہندوستان کے دور و دراز کے سفر تیہ کیے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ چاری رکھا تین زلحج سن بارہ سو پانچ ہجری بمتابق سن سترہ سو اکاون عیسوی کو آپ کا وصال ہوا آپ کو تاج سرور میں دفن کیا گیا جسے چشتیاں کہا جاتا ہے یہاں آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں ناظرین کرام آپ بڑے صحبے کرامت بزرگ تھے آپ پر اللہ کی بے شمار انایات تھیں زوان مبارک سے جو نکلتا پورا ہو جاتا میاں نور بخش مہاروی سے منقول ہے کہ کوٹ مٹھن کے قریب ایک قاضی صاحب نے حضرت قبلہ عالم سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرا نماز جنازہ پڑھائیں فرمایا انشاءاللہ میں ہی تمہارا نماز جنازہ پڑھاؤں گا قاضی صاحب مذکور ابھی احیات تھے کہ حضرت قبلہ عالم کا وصال ہو گیا قاضی صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ اب حضرت قبلہ عالم میری نماز جنازہ کی امامت کیسے فرمائیں گے الغرز کچھ عرصہ بعد قاضی صاحب فوت ہو گئے جب ان کا جنازہ تیار کر کے سہرا کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار گھوڑا دڑاتا آ رہا ہے اور چار پانچ آدمی پا پائدہ اس کے ساتھ دوڑتے آ رہے ہیں جب قریب آئے تو ہر شخص نے پہچان لیا کہ حضرت قبلہ عالم ہیں سب نے قدم بوسی کی اور اس وقت سب کے دل میں یہ بات مہو ہو گئی اپنے قاضی صاحب کی نماز جنازہ بڑھائی اور نظروں سے غائب ہو گئے اس وقت تو لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت قبلہ عالم تو وفات پا چکے ہیں یہاں تو صرف عفاہ عہد کے لیے تشریف لائے تھے حضرت خاجہ محمد بخش چشتی رحمت العلیہ آپ کے خلفہ میں سے ہیں جب وہ حضرت خاجہ صاحب کے جناب میں متوصل ہوئے اس وقت ان کی ظاہری اور باطنی طاقتوں میں یکلخت انقلاب واقعہ ہونے لگا روحانی ترقی کے منازل اس قدر حیرت انگیز صورت کے ساتھ تیب فرمائے کہ دوسرے اصحابے حلقہ رشک کرنے لگے اس رشک نے آخر کینا اور دشمنی کا رنگ پکڑا اور خاجہ صاحب کی خدمت میں حاشیہ نشین حاصدوں نے حضرت خاجہ محمد بخش چشتی کی شکایت کرنے کا ایک عجیب اسلوب اختیار کیا حضرت خاجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پنجابی جو نیا مرید حضرت نے فرمایا ہے خرل قوم کا ایک دلیر نوجوان ہے پہلے اسی قوم خرل کا ایک شخص مرزا نامی تھا جو شاید اس کے اباؤ جداد میں ہوگا سیال قوم کی یہ خوبصورت لڑکی صاحبہ نام کو ورگلا کر لے گیا تھا اور اپنے کیے پداش میں سیالوں کی ایک فوج نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا حضرت خاجہ محمد بخش چشتی اسی قوم سے ہیں اس کا حضرت کی خدمت میں رہنا درست نہیں اس کو یہاں سے رخصت کر دیا جائے حضرت خاجہ صاحب نے یہ داستان مرزا صاحبہ کی سن کر تبصن فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عزیزوں مرزا خرل نے تو سیالوں کی ایک عورت صاحبہ کو اپنے محبت میں مبتلا کیا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ پنجابی خرل دنیا اسلام کو اپنا شہدہ کرے گا اور دنیا اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرتی رہے گی حضرت خاجہ رحمت الالے کے اس جواب سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوئے اور زبانے شکایات سے رک گئیں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے نہیں کہ میں بھی خرل قوم سے ہی ہوں پھر دنیا عالم نے یہ دیکھا کہ حضرت خاجہ محمد بخشتی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک عظیم الشان صوفی اور ولی اللہ ثابت ہوئے اسی طرح حضرت صاحب زادہ نصیر بخش مہاروی سے منقول ہے کہ حضرت قبلہ عالم کا دستور تھا کہ جب آپ ملک الوال جس سے مراد بہاول پور احمد پور اوچ اور کوٹ مٹھن کا علاقہ ہے کہ سفر کرتے تو پہلے اوچ تشریف لے جاتے پھر سید پور پھر ناروالا اور پھر کوٹ مٹھن ایک دفعہ جب اس طرح تشریف لے گئے اور سید پور پہنچے تو قاضی آقل محمد کے علالت کی خبر سنی یہ سن کر آپ ناروالا نہ گئے اور سیدھے کوٹ مٹھن جانے کا ارادہ فرمایا یاد رہے کہ قاضی آقل محمد کوٹ مٹھن کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں خیر حضرت مولوی نور محمد صاحب ناروالا صاحب نے پوچھا کہ قاضی صاحب اب آپ کے مزاج کیسے ہیں انہوں نے بھی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا دوست کی ملاقات بیمار کے لیے شفاہ ہے قاضی صاحب پر اس کلام کے سننے سے وجد تاری ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی بیماری بھی جاتی رہی محترم ناظرین یاد رہی